اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی خواتین کو میرم کے بغیر حج کی مشروط اجازت اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا کہنا ہے کہ خاتون کے بغیر میرم حج کی گنجائش باز شرائط سے مشروط ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے وزارت حج کے استفسار پر تحریری جواب میں کہا ہے کہ جس عورت کو سفر اور حج فسادہ خطرے کا اندیشہ نہ ہو بغیر میرم حج کے لیے جا سکتی ہے کاؤنسل نے اپنی رائے دی کے فقہ جعفریہ مالکی اور شافی کے مطابق خاتون میرم کے بغیر حج کر سکتی ہے فقہ جعفریہ مالکی اور شافی کے مطابق جس خاتون کو قابل اعتماد خواتین کی رفاقت حاصل ہو حج پر جا سکتی ہے تاہم عورت کے والدین موجود ہونے اشادی شدہ ہونے کی صورت میں ان کی اجازت لازمی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا کہنا تھا کہ فقہ ہنفیہ اور فقہ ہنبلی کے تحت میرم میسر نہ ہونے پر عورت پر حج فرض نہیں